پھر وہی مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں خمار بارہ بنکی اردو شائری کا وہ صدہ باہر نہام جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے آج ان کی جنم دن کے موقع پر ہم ان سے جڑی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں آدھا آپ دیکھ رہے ہیں آواز زوئیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد خمار بارہ بنکی کا جن 15 ستمبر 1919 کو ہوا تھا ان کا اصل نام محمد حیدر خان تھا لیکن شائری میں وہ خمار بارہ بنکی کے نام سے پہچانے گئے حالکہ ان کے قریبی انہیں پیار سے دلن کہہ کر بھی بلا دے تھے ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے خمار صاحب نے شہر کے سٹی انٹر کالج سے آٹھوی تک کی پڑھائی کی اس کے بعد وہ راج کی انٹر کالج بارہ بنکی سے دسوی کی اس کے بعد وہ لکھنو کی جبلی انٹر کالج میں انہوں نے داخلہ لیا لیکن ان کا من پڑھائی میں نہیں لگا شائری کا شوق تو انہیں بچپن سے ہی تھا پہلستانی مشاعروں میں شرکت کرتے تھے پھر لکھنو کی نیجی محفلوں میں کلام سنایا 1938 سے ہی انہوں نے مشاعروں میں حصہ لینہ شروع کر دیا اور انہوں نے خمار نے اپنا پہلا مشاعرہ بریلی میں پڑھا ان کا پہلا شیر تھا واقف نہیں تم اپنی نگاہوں کے اثر سے اس راج کو پوچھو کسی برباد نظر سے تھا خمار صاحب کی ایک عدہ تھی وہ ہر مصرے کے بعد آداب کہتے تھے اور انہیں باریوں کے انہیں اوروں سے مختلف بنایا خمار بارہ بنکی کو 1942-43 میں فلم نردیشک اے آر اختر نے ممبئی بلا لیا یہاں سے شروع ہوا ان کا فلمی سفر اور وہ فلمی دنیا میں ایک سفل گیتکار کی روپ میں جڑ گئے 1945 میں مشاعروں میں شرکت کی غرص سے خمار جگر مراد آبادی اور مجرو سلطانپوری کے ساتھ پمبئی آئے تھے یار کردار نے جب ان کا کلام سنا تو اپنی فلم شاہ جہاں میں گیت لکھنے کی فرمائش کی جو خمار صاحب نے قبول کر لی اس فلم میں نوشاد نے سنگیت دیا تھا اور کندر لاز سہگر نے گیت گئے تھے جہاں برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا ہم پہ ایسے بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا چاردہ شک سے زیادہ اردو غزل کی خدمت کرنے والے خمار لمبی بیماری کے بعد انیس فروری انیس سو انینیانوی کو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے موسیقی موسیقی